سمسی کے قدوس بابرکت اور زندگی بخش نام میں پی ایم سی چینل کے تمام بیوورز کا سلام میں ہوں پاسٹر کاشف صوبہ پی ایم سی چینل پر عرصہ دراز سے آپ سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے کیونکہ میں پی ایم سی چینل پر بھی انکر پرسن کے طور پر کام کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خداوند کے یہ فضل ہے کہ کرسچن کلونی میں ایم جی ایم چرچ یعنی مرسی گیٹ منسٹری میں خداوند کے فضل کرم سے میں گزشتہ ایک سال سے ایز ای پاسٹر خدمت سے انجام دے رہا ہوں وہاں پہ ہمارے سینئر پاسٹر پاسٹر پریویز وکٹر صاحب ہیں جن کی سربراہی میں ہم مل جل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں لیکن بڑے اونر کی اور فخر کی میرے لیے ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ پی ایم سی چینل کے وسیلہ سے بھائی جوید کے ساتھ مل کر اس چینل کے وساطر سے ہم خداوند کی خدمت میں گزشتہ دس سال سے لگے ہوئے ہیں سوائے آج جب یہ موقع ہے کہ میں خداوند کے قرام میں سے ایک مرتبہ پھر سے آپ کے ساتھ خداوند کے زندگی بخش باتیں شیئر کروں تو آج جس موضوع پر میں بات چیت کرنا چاہوں گا وہ ہے ہماری آئندہ کی نصریں ان کی تربیت کرنا ان کو خداوند کے لیے جیتنا ان کو خداوند کے ریستے پر قائل کرنا ہے سوائے اس کے لیے جو میں نے حوالے کا انتخاب کیا ہے اسشنہ کی کتاب چھ باپ اور اس کی چھٹی اور ساتھوی ورز میں خداوند کے زندگی قرام میں سے آپ کے سامنے توابت کرتا ہوں خداوند کے قرام میں یوں لکھا ہے اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے راہ چلتے لیڑتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا خداوند کے قرام کا پڑھا سنا جانا قبول کیا جانا ہم سب کے ویبائے سے برکت ہو عزیزو اسشنہ کی کتاب جب ہم اس کے پس منظر پر گھوڑ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش خروج احبار گنتی اسشنہ ان پانچ کتابوں کو توریت کہا جاتا ہے اور یہ خداوند کے بندہ موسیٰ نے رقم کی ہیں اور یہ خاص طور پر جب بنی سرائل سمندر پار کر کے کنان سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھے تب کنان سامنے تھا تب کنان کی طرف جانے سے پہلے خداوند کا بندہ موسیٰ اس کتاب میں گزشتہ تمام باتیں اپنے لوگوں سے کرتا ہے ان سے شیئر کرتا ہے اپنے خطبے میں ان کو یاد کراتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کام کیے کیا کیا ہمارے اہداف رہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کتاب میں جو خاص اور مرکزی جو مضمون ہے اسی چپٹر کی چھٹے باب کی چوتھی ورس ہے جس کے گرد اس پوری کتاب کا جو سٹرکچر ہے وہ قائم کیا گیا ہے اور وہ آیت اس طرح سے ہے کہ سن اے اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے تو اپنے سارے دل سے اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے جب یسوسی نے اپنی زمینی خدمت کے دران اسی حوالے کو کوڑ کیا تو یسوسی نے اس میں عقل کا بھی اضافہ کیا کہ ہمیں اپنے پوری عقل سے بھی خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے دی ہیں سو عزیزو اس پوری کتاب کا جو مقصد تھا خاص طور پر استشنہ کی کتاب خدا کا بندہ موسیٰ اس بات سے واقف ہے کہ جب ہمارے لوگ جب بنی سرائیل کنان میں داخل ہوں گے تو کنان میں بہت سی غیر اقوام موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ خدا کے جو لوگ ہیں پیچھے مصر میں رہتے رہے ہیں ان مصر کی باتوں سے ان کو بچانے کے لیے اور خاص طور پر کنان میں جا کر وہاں پر غیر قوموں میں خلط ملت ہونے سے بچانے کے لیے خدا نے یہ قرام موسیٰ کی وساطر سے اپنے لوگوں کو دیا کہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ جہاں بھی جائیں جہاں بھی رہیں وہاں خدا کو یاد رکھیں آپ کا ایک ہی خدا ہے کہ غیر مبودوں کے چکر میں نہ بھنسنا ان کے سامنے سروں کو نہ جھکانا اور آج کا جو ریفنس ہم نے پڑا ہے اس حوالے میں خدا کا بندہ موسیٰ لوگوں کو خدا کا پیغام بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ باتیں جن کا حکم خدا اند خدا نے ہمیں دیا ہے انہیں اپنے دل پر نقش کرنا ہے اپنے دل پر لکھ لینا ہے اپنے دلوں پر مہر کر لینا ہے انہیں ذہنشین کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی سکرانا ہے قرام مقدس کہتا ہے گھر بیٹھے رہ چلتے لیٹھتے اور اڑتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا عزیزوں سب سے پہلے مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے خدا کی قرام کی باتوں کو خود پڑھیں خود سیکھیں اور خود ان کو اپنے زندگی میں اپنے زندگی میں اپنے دلوں پر اپنے زیرنوں پر اس قرام کو نقش کرویں ہمیں یہ باتیں یاد ہونی چاہیے ہمیں اس قرام کو پڑھنے سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے اپنے والدین سے کیسے بہیو رکھنا ہے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے ہمسائوں سے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے جب گلی میں نکوے محلیداروں سے ہمیں کیسے ٹریٹ کرنا ہے ہمیں خداوند کے سامنے کس طرح سے پیش ہونا ہے ہمیں جوب پر اپنے مالکوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے اسی طرح شادی بیعہ دیگر معاملات کے بارے میں ہمیں آسانی ہوگی تاکہ خدا کے کلام کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو لیڈ کر سکیں اور دوسری بات ہمیں جو سکھائی گی ہے خاص طرح پر بچوں کی تربیت کے لیے اگر عزیزو ہم خود ہی خدا کے کلام کی اس طریم سے واقف نہیں ہوں گے اگر ہم نے خود ہی خدا کے کلام کی اس طریم کو اپنے دیل پر نقش نہیں کیا ہوگا تو کس طرح سے ہم اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزار سکیں گے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے ہمیں کہا جانا ہے خدا کا کلام ہی ہمیں روشنی دیتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے ادر وائز ہم اس دنیا میں اندھیروں میں ایسے ہیں جیسے اندھے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا خدا کا قلام ہمیں روشنی دیتا ہے ہمیں سیکھنا ہے اگر ہمارے اپنے پاس نہیں ہوگا تو کل کو ہمارے بچوں کا کیا حشر ہوگا آج جب ہم اپنے گردوں وہاں پر نظر ڈالتے ہیں ہمیں بہت سے نوجوان بیرہ روی کا شکار نظر آتے ہیں بہت سے بچے اپنے والدین کے نافرمان نظر آتے ہیں اور ایون کی وہ غیر مسیحی سٹرکچر میں ڈھلنے کی کوشش میں نظر آتے ہیں اور بہت سے بچے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لگتا ہی نہیں کہ وہ مسیحی ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی تغییم نہیں ہوئی اگر آپ اس کی بیکگرونڈ پر گور کریں گے ان کے گھرانوں پر گور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گے کہ ایسے گھرانوں کے جو والدین ہیں جو سرپرست ہیں وہ خود بھی حقیقی مسیحی نہیں ہیں کیونکہ جو حقیقی مسیحی ہوں گے وہ گھر میں دعا کریں گے بائی بل مقدس کو پڑیں گے اپنے بچوں کو سکھائیں گے ریگولر چرچ جائیں گے خدا کے لوگوں کے ساتھ ان کی رفاقت ہوگی خدا کے خادمین ان کے گھر میں آتے جاتے ہوں گے ان کی شادی بیعہ خاص طور پر اگر ایونٹ ہوگا تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گے کہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں لیکن اگر اس گھرانے میں خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حقیقی مسیحی نہیں ہے تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ گھرانا شراب نوشی میں ملوث ہے پوٹی پوٹی ہر کے تک کر رہے ہیں ناچ رنگ ان کے ان فنکشنز میں واضح طور پر نظر آتا ہے ان کے گھر کے پاس سے جب آپ گزریں گے عام روٹین پر بھی لڑائی جھگڑے کی آوازیں آپ کو سنائے دیں گی کیونکہ وہ خدا میں نہیں ہے ان کے تربیت خدا کے ذائق طور پر نہیں ہوئی ہے تو والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی حقیقی طور پر تربیت کریں حزیزو بنی اسرائی اس آیت کو اس تاویم کو بڑی سکتی سے ویتے ہیں جب ہم بائبل کے پاس سے منظر پر گور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی اپنے بچوں کی بڑی زبردست تربیت کرتے تھے آج کے دور میں اگر ہم گور کریں بارہ سال کی عمر کو ہم کیا سمجھتے ہیں بارہ سال کی عمر میں اکثر ہم جو پاکستانی والدین ہیں سوچتا ہے کہ بارہ سال کیری عمر ہے بچہ یہ ساڑھا کوئی گاو نہیں کاروے گا سکھوے گا لیکن عزیزو یہودی لوگ بنی اسرائی بارہ سال کی عمر تک جیسا اس کلام میں لکھا ہے اس آیت میں لکھا ہے وہ اپنے بچوں کو گھر بیٹھ کر بھی اس کی تلیم دیتے رہ چلتے بھی اس کی تلیم دیتے لیٹھتے اور اٹھتے وقت بھی خدا کے کلام کی بات ان سے کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اس بات سے بخوبے واقع تھے کہ خدا نے اپنے بندہ یشوہ سے کیا کہا تھا کہ شیریت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کرسکے تب ہی تجھے قبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا عزیزو اسی طرح سے جو تلیم ان کو ملتی تھی وہ اس پر حقیقی طور پر عمل کرتے ہیں وہ اسے مزاک نہیں سمجھتے تھے اسے صرف فرضی بات نہیں سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے بارہ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے بچے تمام بنیادی تویم سے آگا ہو جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا یسو مسیح جب ان کی عمر بارہ سال تھی وہ حیکل میں گئے اور وہاں پہ مذہبی رہنماؤں سے ان کی بات چیت چل رہی تھی اس کے والدین سمجھے کہ یسو ہمارے ساتھ ہے لیکن جب وہ واپس ورستم انہوں دیکھا تو یسو مسیح ان کے ساتھ نہیں تھے وہ واپس آئے اور ڈھونڈا ہمارا بیٹا کہا ہے اور دیکھا تو وہ مذہبی رہنماؤں کے پاس بیٹھا تھا ان سے مشکل ترین سوال کر رہا تھا ان کے مشکل سوالوں کے جواب دے رہا تھا برنا ہمارے بچے بارہ سال کے عمر تک ہم سوچتے ہیں وہ ویڈیو گیم کھیلے انہیں کافی ہے ٹھیک ہے جی وہ بیریڈ کھیلے ویڈیو گیمز کھیلے اور دیگر گیمیں کھیلے لیکن خدا کے کلام کے باتیں ہم ٹھیک طور سے اگر نہیں سکھاتے تو یہ ہماری گلتی ہے برنا دیکھیں بارہ سال کے عمر تک یہ سنسی تمام بنیادت علیم سے واقف تھے ایسا مت سمجھیں کہ وہ خدا کا بیٹا تھا اس وجہ سنسی بلکہ یہ زمینی تربیت کا بھی اثر ہے بے شک وہ خدا کا بیٹا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مریم اور یوسف کا بھی بیٹا تھا اور انہوں نے یہودی کلچر کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کی تھی اپنے بیٹے کی انہوں نے لائک طور سے تلیم کی فکر کی تھی آج اگر ہم پوری دنیا کے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں اسرائیل ایک نکتے کے مانے چھوٹا سا ملک ہے لیکن عزیزو پوری دنیا آج حران ہے پوری دنیا اس بارے میں فکر مند ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج بنی اسرائیل یہودی قوم پوری دنیا میں نمبر ون قوم ہے پوری دنیا میں جتنی بھی نوبل پرائز دیے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ یہودیوں کے حصے میں ہیں حالکہ مسیحوں اور ہمارے مسیحوں بھائیوں کے حصے میں بھی کچھ ایوارڈ ہیں لیکن یہودیوں کے حصے میں ستر فیصد سے بھی زیادہ ایوارڈ ہے اس طرح دنیا میں جتنا بزنس آج چل رہا ہے جتنا کاروبری موہشیت کا پیہ ہے اس کے اوپر بھی ستر فیصد سے زیادہ یہودی قابض ہیں وہ اس سسٹم کو سنبھالتے ہیں سائنس دان ان کے ہاں چوٹی کے ہیں بزنس من ان کے ہاں چوٹی کے ہیں ایون کے امریکہ وہاں پہ بھی جو موہشیت کا جو پیہ ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے عزیزو یہودی قوم آج نمبر ون کیوں ہیں پوری دنیا سائنس اور ٹکنولوجی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے لیکن یہودیوں کے پاس ایسی ٹکنولوجی ہے کہ ان کے ملک اسرائیل کے اوپر انہوں نے ایسی شوائیں چھوڑ رکھی ہیں اس شوائوں سے اپنے ملک کو کور کر رکھا ہے کہ کوئی ملک اس کے اوپر میزائل نہیں پھینک سکتا انٹی میزائل کی جو ٹکنولوجی ہے وہ صرف یہودیوں کے پاس ہے پوری دنیا میں اگر کوئی بھی ملک ان کے طرف ایک میزائل پھینکے تو اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا بلکہ وہ مزائل اٹھا اسی ملک کے طرف جا کر اس کو تباہ کر سکتا ہے یہ ساری اکل یہ ساری فہم ان کے پاس کیسے پہنچی تو جب ایک میں نے مورننگ شو میں انٹرنیٹ پر سرچ آپ دیکھ سکتے ہیں فرا خان کی یہ سرچ ہے انہوں نے اس کی پوری ڈاکومنٹری انٹرنیٹ پر آپ کو مل سکتی ہے تو انہوں نے اس ڈاکومنٹری میں سرچ کیا اور بتایا ہے کہ یہودی لوگ اپنے بچوں کی حقیقی معنیوں میں تربیت کرتے ہیں انہوں نے کچھ سیکویر باتوں کو وہاں پہ بیان کیا اور وہ سیکویر باتیں کیا ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو اپنے بچوں کی تربیت تطابع سے شروع کر دیتے ہیں جب ابھی ماں امید سے ہوتی ہے جب یہودیوں کے اندر یہ پتا چلتا ہے کہ عورت امید سے ہے ماں بننے والی ہے وہ تب ہی سے اس کی تربیت بچے کی شروع کر دیتے ہیں ہم سوچیں گے یہ کیا ابھی بچہ دنیا میں بھی نہیں آیا پیٹ کے اندر ہے اس کی تربیت وہ کیسے عزیزو وہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیتے ہیں پہلے بھی وہ ماں اسے کوئی برا سلوک نہیں کرتے لیکن خاص طور پر اس بچے کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں اب ماں اکیلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے جو دنیا بیانے کو ہے سو وہ اسی وقت سے اس کو ایک جینئس محول بنانا شروع کر دیتے ہیں وہ ماں کو میت کے سوال کرنے پر لگا دیتے ہیں باپ کو اور ماں کو بلکہ میت کے سوال ہل ہل کرنے ہوتے ہیں تاکہ اگر ماں کا ذہن حرکت کرے گا تو اس کے ساتھ بچہ بھی جینئس ہوگا وہ بچہ بھی حرکت میں آئے گا ماں اچھا کھائے گی تو وہ بچے کو بھی لگے گا وہ اس دنوں میں یا اپنی ماں کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے بچہ صحت مند ہو اس کے ساتھ عزیزو وہ ماں کو بیزی کرتے ہیں کہ موسیقی سنیں خاص طرح پر یہودی کلچر میں وہ زبور سننا شروع کر دیتی ہیں ماں زبور سنتی ہیں وہ تریف کرتی ہیں اب پنجابی میں ہم زبور کرتے ہیں لیکن وہ اپنی زبان میں لینگویج میں ان زبوروں کو گاتے ہیں خدا کی حمد کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں موسیقی کے وسیلہ سے بچے کی تربیت اچھی ہوگی کہ ماں خوش رہے گی تو آنے کے بچہ بھی دیفنیٹ بھی خوش رہے گا وہ ان دنوں ہمارے ہاں جیسا ہوتا ہے کہ ساسر بہو کی بحیث تقرار یا جیٹ جٹانی اس طرح سے ان کے ہاں نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں ماں کو خوشگوار محول دیتے ہیں ماں کو ہساتے ہیں سیر کراتے ہیں اچھا محول دیتے ہیں اچھی اٹماسفر دیتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ماں کی صحت کے ساتھ ہی بچے کی صحت وہ بستہ ہے وہ نہیں دنوں سے بچے کی تربیت شروع کر دیتے ہیں وہ ماں کو لگا دیتے ہیں کہ آپ بائبل پڑھیں پدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں خدا کی طریف کی باتیں پڑھیں کیونکہ اس سے ماں کے دل کو تسلی ملے گی کیا ہم ان دنوں میں کسی خاتون کو معمور کرتے ہیں کہ آپ خاص طور پر بائبل پڑھیں ہماری کلچر میں بڑی سہل بنا دیا جاتا ہے وہ صرف لیٹی رہتی ہے سردرد ہو تو کپڑا سر پہ باندھ ویتی ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے عزیزو اگر ماں پرشان رہے گی درد میں مبتدہ رہ کر اس طرح سے برا وقت گزارے گی تو کیا ہوگا بچے بھی سہمیں سہمیں پیدا ہوں گے وہ بچے زیادہ ہاں سمکنی ہوں گے لیکن اگر ماں خوش رہے گی اس طرح سے اپنے آپ کو بیزی رکھے گی اچھا محول سے ملے گا کلام پڑے گی دعا کرے گی اور خاص طور پر گیت گائے گی موسیقی سنے گی تو اس سے اس کے بچے پر بھی اچھا سر پڑے گا یہ خود ہی لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اس کے لئے خاص طور پر وہ بارہ سال کے عمر میں جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی خاص تربیت کرتے ہیں اس کے لئے وقت نکالتے ہیں اور بچوں کے لئے خود رول مارڈل بنتے ہیں ہم امومن یہاں پہ پاکستانی کلچر میں یہ ہو سکتا ہے کہ باپ گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے خبریں سن رہا ہے ماں سنڈے کا دن ہے وہ بچاری کپڑے دھونے کو شروع کر دیتی کہ آج گھر کے کام میں کروں گی بچوں کو کئی دفعہ کہتے ہیں بیٹا تُسی چرچ جاؤ بچے بھی کہنے اچھا جیسی بھی جانے وہ کیا کرتے ہیں باہر جاکے کھیبنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے سنڈے کا دن گزر جاتا ہے رول مارڈل ہم نہیں بنتے ہم اکثر بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا سنڈے سکول کا ٹائم اپ سنڈے سکول جاؤ اگر ٹیچر اچھا ہے فیلشے پچھی ہے تو بچے چلے جاتے ہیں ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بچے ریگ وردور پر سنڈے سکول جاؤ اور خدا کے قوام کو سیکھیں اور سنڈے سکول بھی ہفتے میں زیادہ تر ایک ہی دفعہ ہوتا ہے لیکن عزیزو اگر ہم گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کریں گے گھر میں بچوں کی اچھا محول پروائیڈ کریں گے تو دویٹیز ویری ویل وہ سب سے بہتر ہے ہم بچوں کی خود تربیت کریں ماں باپ گھر میں ملکہ خود دھوا کریں ملکہ خود بائیبل پڑھیں جب چرچ جانے لگے تو خود بچوں کو ساتھ لے کر جائیں تو یقیناً وہ بچوں کی تربیت کے لیے بہتر ہوگا مجھے اور آپ کو ہم سب کو یہ تجربہ ہوگا کہ اگر باپ کہیں جانے لگے بائیک کو تھوڑا سا سٹارٹ کرے ریس کے آواز سن کر بچہ اگر تھوڑا سا چھنے پھرنے کی قابل تو وہ فوری رو دیتا ہے کہتا جی پاپا میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے میں بھی ایک باپ ہوں میرا بھی ایسی تجربہ ہے میرا بیٹا بھی ایسی مجھے تانگ کرتا ہے بہنوں کو بھی گھر میں یہ تجربہ ہوگا اگر وہ گلی میں بھی کہیں سبزی وینے جائیں یا بزار جانے کی کوشی کر تو بچے پیچھے آتے ہیں ماما ہم نے بھی ساتھ جانا ہے اور ہم اب بچوں کو روک رہے ہوتے ہیں لیکن وہ رکتے نہیں ہیں وہ رو رو کر ہمیں مجبور کرتے ہیں ہمارے ساتھ جا کر ہی دم دیتے ہیں تو اچیزو اگر ہم خود اسی طور سے رول مارڈل بنیں گھر میں رات کو سونے سے پر دعا کرنے وقتی ہیں تو ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اب اس کی عمر صرف تین ساوے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اسے گیت سکھائیں اسے چھوٹی چھوٹی ورسی سکھائیں تو وہ سیکھتا ہے اور بعض اگر ہم اسے چیک کرنے کیوں یہ خود ہی بائیبل پڑے بغیر دعا کیے بغیر گیٹنی کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فوری کہہ دیتا ہے ماما آج ہم نے پریہ نہیں کی عزیزو یہ تربیت کا اثر ہوگا ضرور ہے کہ ہم اپنے بچوں کی لائے کی طور سے حمد کریں ہمیں دیکھنا ہوگے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں اگر ہم حقیقی مسیحی ہیں ہم خود ہم دیس سمسی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ نصرے بھی خود ہم دیس سمسی کے پیروکار رہیں اس سے رشتے میں مضبوط جڑی رہیں تو یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں کیونکہ مثال کی کتاب میں بائیس باپ اس کی چھٹی آیت میں بڑا خوبصورتہ حوالہ درج ہے اور یہ کہا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بڑا ہو کر بھی اس سے نہیں مرے گا عزیزو تربیت کے حوالے سے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں عموماً گھروں میں جب بچے آنے والے ہوتے ہیں نئے بچے کی آمد کی امید ہوتی ہے تو ہم گھروں میں اکثر تصویریں لگاتے ہیں خوبصورت گورے گورے اچھے اچھے بچوں کی تاکہ ماں ان کو دیکھیں یقیناً ایسا ہر گھر میں ہوتا ہوگا چاند گھر ہوں گے جو ایسا نہیں کرتے اور یہ بری بات نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں یہ پیٹرن فالو ہوتا ہے اور یہ پیٹرن بائیبل کا پیٹرن ہے یہ پیٹرن بنی اسرائیل کا پیٹرن ہے کیونکہ ماں جو دیکھے گی تو بچہ بھی ایک ایسا پیدا ہوگا اثرات ہوتے ہیں اس کے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انگریز جو ہیں ان کے بچے گورے ہوتے ہیں ان کے بلو ہوتی ہیں چائنیز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ناک ان کے بیٹھی ہوتی ہیں ہبشی جو ہوتے ہیں نیگرو جو ہوتے ہیں ان کے بچے بچے بچارے کاوے ناک بیٹھے ہوئے ہونٹ موٹے بال گھنگرے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک جنریشن کا سسٹم ہوتا ہے لیکن بائی بل مقدس میں ایک واقعہ آپ جانتے ہیں کہ یقوب نبی جب اپنے سسر کے ہاں بیس سال تک رہے وہ چودہ سال تک تو انہوں نے اپنی بیوی راخل کے لیے اور ریا کے لیے اپنے سسر کی خدمت کی لیکن چودہ سال کے بعد اس نے اپنے سسر سے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کی خدمت کر لی میرا آپ سے ایگرمنٹ تھا کہ جب تک میری راخل سے شادی کے سبب میں آپ کی خدمت کروں گا سات چودہ سال میں نے آپ کی خدمت کی لیکن اب وہ مجھے اجازت دیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے فیملی کا انتظام کروں تو اس کے سسر رابر نے اسے کہا کہ بیٹا تو میرے پاس رہا تو نہ جا میں تیری اجرت میں مقرر کرتا ہوں اور ان کے درمیان سودے باز ہوئی ہوئی اور یقوب نے کہا آپ ایسا کریں کہ اپنی بھیڑوں کے چکر میں لگا کر ان میں سے جو کالی ڈب کھڑبی چت کبری ابلک بھیڑیاں وہ علیدہ کر دیں اس کے بعد سفید بھیڑے بچیں گی تو کیا ہوگا وہ سفید بھیڑے میں ان کو لکاپٹر کروں گا اور اس کے بعد ان سفید بھیڑوں میں سے جو کالے ڈب کھڑبے چت کبرے ابلک بچے پیدا ہوں گے وہ میرے ہوں گے سو سر بڑا خوش ہوا اس نے کہا اے بڑا چنگا ہو گیا یقوب آپی بھسیا چٹییاں پیڑا تھے چٹیم اچھی ہوں گے کالیاں کتھوانیاں لیکن خدا کے بندہ نے کیا کیا بائبل مقدس میں پیداعش کی کتاب میں چپٹر نمبر تیس میں یہ ساری باتیں درج ہیں اکتیسویں آیت سے دیکھ کر انتاویسویں آیت تک جب آپ ان باتوں کو پڑھیں گے تو آپ جان سکیں گے کہ یقوب نے کیا کیا صرف میں آپ کے بھی سنتیسویں اور اٹھتیسویں انتاویسویں آیت پڑھنا چاہوں گا وہاں پر یہ کہہ ہے کہ یقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں بھی اور ان کو چھیر چھی کر اس طرح گنڈی دار بنایا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی یعنی انہوں نے سٹکس کو ڈب کھڑبہ بنایا اور اس کے بعد ان سٹکس کو کیا کیا جہاں پہ بھیڑے پانی پیتی تھی وہاں پہ جا کے لگا دیا ہوس کی اوپر ندی کے پاس ان بھیڑوں کو پانی پیانے کی جگہ پہ وہاں چھڑیاں لگا دی جب بھیڑے پانی پیتی تھی تو پانی پیتے وقت انہیں نظر آتا تھا کہ سامنے سٹکس کیسی ہیں رنگ بھرنگی ڈب کھڑبی اور ان کو دیکھتے دیکھتے آیت نمبر انتائیس میں کہا ہے اور ان چھڑیوں کے آگے گھاب بن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھاری دار چترے ابلت بچے دیئے حالیلیہ حالیلیہ عزیزوں یقوب نے سفید بھیڑوں میں سے ان کو رنگ بھرنگی چھڑیوں کے آگے لگا کر ان کو دکھا کر ایسے بچے حاصل کیے جیسے وہ چاہتا تھا اسی پیٹرن کو آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے اور یقینہ یہ اثر کرتا ہے جب حاملہ خاتون کے کمرے میں خوبصورت بچوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں تو ماں جب ایسے بچوں کو دیکھتی ہیں تصویروں کو دیکھتی ہیں اور امید کرتی ہیں خوش ہوتی کہ میرا بچہ بھی میرا بیٹا میری بیٹی جو دنیا میں آئے گی یہ کہ انہیں ایسی خوبصورت ہوگی اس کی آنکھیں بھی ایسی اور دیر میں مسکراتی ہے خوش ہوتی ہے اور اس خوشی کا اثر بچے پر پڑتا ہے افسوس نہ کریں یا غلط مات سمجھیں اگر بچے رنگ کے تھوڑے سے ساموے بھی ہوں کاؤوے بھی ہوں تو آپ دیکھیں کہ میں کشش ہوگی کیونکہ ماں دیکھتی ہے تو بچے خوش نما پیدا ہوتے ہیں اور یہ پیٹرن پر اثر کرتا ہے سو عزیزو رنگ نسل کی بنیاد پر میں زیادہ زور نہیں دیتا یہ صرف ایک مثال ہے تربیت کے لیے جو یقوب نے استعمال کی تربیت کے لیے جو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے آج وقت ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کے کونسے نہیں افسوس نہ کریں برا مت بنائیں کیونکہ ہم جب دائیں بائیں دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں بے راروی کا شکار دیکھتے ہیں تو یقین جیسے میرا دیو کوڑتا ہے جیسے پی ایم سی چینل کے چیئرمن جوید مسیح ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ایسے میسیجز دیں جن سے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو یقین آپ کے دل میں بھی یہ باتیں آتی ہوں گی کہ ہمارے بچے کیوں بے راروی کا شکار ہوئے ہیں عزیزو اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں آپ اور میں ہم سب ہیں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم ان کی تربیت کریں اپنے آپ کو رول مادل بنائیں تو یقین وہ بچے خداعمند کے لیے تیار ہوں گے اور خداعمند کی ہم دوستائش کے لیے آگے بڑھیں گے آئیں اپنی آنکھوں کو بند کی چھیل حاضر لیہ قدوس مہربان جوال سے بھرے بادشاہ جتنے لوگ نے آج اس پیغام کو سنا ہے وہ اس کو اپنے دل میں نقش کریں تاکہ خداعمند ہم تیرے قلام کی باتوں کو نہ صرف اپنے دل پر نقش کریں بلکہ اٹھتے بیٹھتے راہ چلتے اپنے بچوں کی ذہنشین کریں اور ایسی نصر پیدا ہو جو تیرے نام کو عزت اور جوال دینے کا سبب ٹھہرے مہربان خداعمند اس دعا کو سن اور قبول کر اور خداعمند خاص طور پر اس پلیٹ فارم کو پی ایم سی چینل کو اس کے ساری ٹیم کو بہت زیادہ برک دینا تیرے یسو نام سے مانگتے مرپاتے ہیں آمین